ڈسسالام علیکم دوستو بکر تب؟ آپ سب خیار ڈیا سے ہوں دوستو آج ہم دوستو reaction نگے کے اینکا اپس میں reaction کیا ہوتا دوستو یہ دیکھیں ادروائز ہوتا کیا دوستو کہ ہم اپنے ان پرندوں کو الگ کھولتے ہیں اور دوستو اپنے شرازی Pygans کو دوستو ہم الگ کھولتے ہیں تو آج دوستو ہم کرنے کی حوال ہے کہ ان سب پرندوں کو سب پرو juven کو دوستہ اکٹا کھولیں گے اور ان کا دوستو آپس میں reaction laseroics check کریں گے کے ان کا آپس میں reaction جلدی سے ہم نمبر پیجن کو کھولتے ہیں ہیں اور ان کا ریاکشن چیک کرتے ہیں ان سب پیٹس کے ساتھ کہ ان کا آپس میں ریاکشن کیا ہوتا ہے چلو بھئی پیجن سے جلدی سے واہر آجائے کافی دیر ہو گیا ہم نے چلی ملی کے ساتھ پیجنس کو نہیں کھولا اور ورد ایتے ہیں ان کا ریاکشن مام کیا ہوتا ہے جلدی سے دارہن پیٹس کو باہر نکالتا ہوں اور پھیر دورہن ان سب کو بھی کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ دارہن conjunaw 컨سانی کے چیز ریاکشن دوستو یہ دیکھیں پیجن بی بی چیک کریں ماشاءاللہ بڑا ہو چکا ہے اس کا نام اپنے کیور سا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے تو اس کو فیلحال ہم اندر ہی رکھتے ہیں اس کا یہ ایکشن پھر کبھی چیک کریں گے اس کو دوستو باہر نکالتے ہیں اور ان سب پرندوں کو بھی دوستو باہر نکالتے ہیں تروازے کو کر دیتے ہیں دوستو بند تاکہ یہ پیجن بی بی کو نقصان نہ پنچا سکے دوستو جب میں صبح منی زوم میں آیا تو میں نے دیکھا کہا دوستو ڈائمنڈ کی طبیعت مجھے کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے تو ڈائمنڈ کو دوستو میڈیسن وغیرہ دے رہتے ہیں اس سے پہلے دوستو یہ دیکھیں چلی کپوتروں کے ساتھ پنگے لینے آگیا ہویا تو دیکھتے ہیں یہ کہیں آپس میں جگٹیں تو نہیں ہیں چلی کچھ نہیں کہنا پیجن کو دم نے ٹھیک ہے نا فرینشپ لگا لو دوستی لگا لو آپس میں دم ٹھیک ہے ڈائمنڈ دیکھیں مجھے آج اداس اداس سے لگ رہا اور مجھے بیمار بھی لگ رہا دوستو اس کی نا ٹریٹمنٹ شروع کرنی پڑے گی اس کو ادھر بیٹھا رہنے دیتے ہیں اور دوستو اب سب کو چھوڑتے ہیں سوائے سلطان کے کیونکہ یہ دوستو بہت زیادہ بدماش ہے نہانا نہیں ہے نہانا نہیں ہے دوستو یہ نا ادھر رکھنی پڑے گی ورنہ یہ نہ نہانا شروع کر دیتے ہیں اور اوپر سے ہے بھی سردی تو ان کو ایسے سردی لگ سکتی ہے تو دوستو آہستہ آہستہ کر کے اپنے سارے پیٹس کو باہر نکالتے ہیں جیسے کہ یہ دوستو چھوٹی گینگ چھوٹو گینگ کو بھی باہر نکال دی ہے اور دوستو ہمٹی اور ڈمٹی کو بھی دوستو باہر نکال دیتے ہیں ڈائمنڈ تم بھی یار کھیلو گود ہو کیا کر رہے یار تم یہ دوستو دروازوں کو بند کر دیتے ہیں دوستو یہ سارے باگنا پھرنا شروع ہو چکے ہیں اور پیجن دوستو وہ ادھر پہنچ چکے ہیں ساتھولے محلے میں دوستو اپنے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ اس طرح یہ گھومتے ہوئے سارے کیسے پیارے لگتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آپس میں بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہ پانیشاہ نہیں پی رہے ہیں ان کو ڈائیٹ وغیرہ بھی کٹھے ڈالتے ہیں پھر دوستو بہت زیادہ پیارے لگیں گے لائیٹ کھاتے ہوئے دوستو جلی سے دوستو میں ڈائیٹ لے آیا تھا ان کی یہ دکھیں کہ میک کر لائے آیا ہوں جلی سے دوستو ان کو سب کو ڈائیٹ بھی یہ ڈال لیتے ہیں دیکھیں دوستو یہ کٹھے پھٹے ہوئی کتنی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں دوستو یہ درائیٹ پڑھئے ہوئی ہے اور جلی سے دوستو ان کو ڈائیٹ بھی رہا دیتے ہیں دوستو اب یہ بھی ہوا کیا کہ دوستو یہ والے پیجنز نا یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ڈر سے دوستو یہ بہت زیادہ اڑھ کر ادھر آئے ہیں تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں یہ دوستو ہمارے گھر کے پٹیا بھی ہوئے تو نہیں کہیں یہ اڑھنا جائے تو دوستو میں کہنچی لے آئے ہوں جلدی سے ان کے پڑھ کارتے ہیں ان چاڑوں کے پھر دوستو میں کوئی ڈر نہیں رہے گا کہ یہ جہاں مردی اڑھتے پھرے پھر تو یہ اڑھیں گے نہیں تو اس لی ہم نے نا مینی زو کس فائی بگرہ کی تھی اور یہ دیکھیں ان کے پڑھ کے وجہ سے ساڑھا کا ساڑھا گند پڑھ چکا ہے اور دوستو میں نے اس کینچ کی مدد سے سب پیجنز کے پڑھ کار دیوں ہیں کیونکہ ان کا بچہ نکلا ہوئے تو اگر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تو بچہ پیچھے سے ہو جاتا ایکسپائر اس کے وجہ سے ہم نے اس کے پڑھ کار دیوں ہیں اور کالو دیکھیں دوستو کہاں پہنچا ہوئے کالو یہ تیرا گھر نہیں ہے کالو باہر آتوں تو پیجنز کے س دوستو جلدی سے چیک کر لیتے ہیں چلی میلی کو میں نے ڈائیٹ ڈالی ہوں یہ کھا رہے ہیں ڈائیٹ اور وہ پڑھا ہوئے انڈا دوستو ہاتھ پتہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ چلے گا انڈا لگتا اس نے ابھی تازہ دی ہے کیونکہ گڑا میں تو اس انڈے کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں بچے نکلوائیں گے انشاءاللہ انکیبیٹر لائیں گے چلو بھی تم لوگ ڈائیٹ کھاؤ اپنی میں انڈے کو سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں تو د دیکھیں دوستو میں کیا لائے ہوں دوستو میں نا یہ پتے وغیرہ لائے ہوں اور یہ ہیں دوستو ہمارے پیجنز کے لیے سپیشل ان کے نیسٹ بوکس میں رکھنے کے لیے تاکہ دوستو ان میں کو سردی سے کوئی بھی پروبلم نہ ہو اور یہ ہیں جی مولی کے پتے میں دوستو کافی زیادہ مولی کے پتے لے ہوں جس سے ان کا گزارہ ہو جائے دو دن چلتے رہے کیونکہ دوستو گرین فور ڈالنا ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں دوستو یہ ہم اٹھا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ مرگیاں ان کا کبارہ کرتے ہیں یہ ہم نا پیجنز کے نیسٹ بوکس میں رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے دوستو اس کو سردی نہیں لگے گی پیجنز کو اس سے تو دوستو یہ ادھر رکھتے ہیں اور جلدی سے دوستو ان سب کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کو پکڑ کے ان سب بوکسز میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں lobastو یہ دیکھیں میں نے ان سب نیسٹ بوکسز میں نیسٹنگ مغیرہ رکھتے ہوئی ہے یہ د دوستو ان کا دروازہ کرتے ہیں بند اور اپنی مڑگیوں کو دوستو کھولتے ہیں تاکہ وہ مولی کے پتے دوستو انجوائے کر سکیں دوستو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ دوستو یہ جتنے بھی پتے وغیرہ نا مولی کے اور یہ سب پتے دوستو ہم نے اپنے بگ کیج میں رکھ دینے ہیں آج سے اس کا نام ہے بگ کیج تو یہ دوستو اٹھاتے ہیں سب پہلے یہ اٹھا لیتے ہیں مولی کے تو دوستو یہ جلدی سے نا ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر یہ بکھا لیں گے ادھر سے اور اسی طرح دوستو یہ بھی لے جاتے ہیں تو یہ بھی دوستو ہم ایسے کرتے ہیں آج سے کر کے دوستو ایسے بھی نہ مڑگیوں نے کھلا رہ نہیں ہے سب کچھ تو ہم ہی کھلا رہ دیتے ہیں اور دوستو مولی کے پتے ایسا کرتے ہیں ہم سارے نہیں ڈالتے ان کوit ہونہ ہے تھوڑے دوستو ہم یہ صبح کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اتنے بہت ہیں ان کے لیے اتنے بہت زیادا ہیں دوستو یہ جلدی سے دوستو چلی ملی کا بھی دروازہ کھول دیتے ہیں ہم لوگ چلو بھئی چلی ملی آجو تم لوگ بھی باہر آجو آجو یہ دوستو لوگ ان کا ادھر لگاتی ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے سے سلطان بھی داگن کا اڑڑا دوستو ادھر سے جلدی سے چلی ملی ہمتی اور ڈمتی ان پانچوں کو نکال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی انجوائیمنٹ کر سکے جلدی سے ہلا بھول دو بھئی آج آپ کو گرین فورڈ ڈال دیا ہے تو دوستو یہ تو اچھے سے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں باقی جو یہ والے پتے بچے ہیں نا دوستو ان کو میں نا ان سے چھپا کر ادھر رکھ دیتا ہوں ادھر کوئی بھی مرگی نہیں آئے گی تو یہ دوستو میں نے کام کر دی ہے اب باتیں ہیں جی آج کے دوستو مین کام کی طرف دوستو ہمارے منی دو میں نا ایک بہت ہی ایکسپینسیو پیر موجود ہے اور حیرت کی بات ہے کہ دوستو اس کے بارے میں نا آپ کو دوستو پتہ ہی نہیں ہے تو جلدی سے دوستو بنا دیر کی ہے اس پیر کا میں انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں اور دوستو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ وہ پیر ہے کہاں دوستو آپ کو میں نے آج سے پہلے یہ نہیں بات بتائی لیکن ابھی میں نے اس پیر کو باہر لانے لگا ہوں ادھر اپنے سیٹ اپ پہ اور دیکھیں گے دوستو کہ اس کا نام آرے برز کے ساتھ کیا ریاکشن ہوتا ہے اور دوستو مین کام جو ہم نے اس کا کرنا ہے نا ہم نے اس کے کیج کو پر شوپر لگانا ہے جلدی سے دوستو میں کیج کو نیچے لاتا ہوں جی دوستو میں نے ادھر سیڈی لگا دیا ہے دوستو ابھی میں نے اپنا کیج نیچے اتارنے جائے رہا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑی سیڈ نیوز مل گئی ہے جی دیکھیں دوستو جو مڑا بلیک والا چھوٹکو ہے نا یہ دیکھیں یہ والی مرگی ہے نا جو ریڈ والی اس نے اتنا مارا کہ یہ دیکھیں اس کو مار مار کر بلیڈ نکلنے لب پڑا ہے اور اور بھی دو تین جگہ پہ اس کو مارا ہے اور یہ والی مرگی نے مارا دوستو یہ ریڈ والی مرگی نے پتہ یہ مرگی ہے یا مرگا لیکن بہت بڑا مارتی ہے میں نے دوستو آج سے پیسلہ یہ کیا ہے کہ یہ وائٹ والی مرگی اور یہ ریڈ والی مرگی اس کو ہم اس کیج میں بند کریں گے اور اپنے چھوٹو گین کو دوستو ہم الگ بند کریں گے اب ہم بڑی مرگیوں کے ساتھ ان کو بند نہیں کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں میں اپنا شو پر لے ہیں ہوں جو کہ ہم نے اس کیج کو اوپر لگانا ہے جلدی سے دوستو اس کیج کو اپنے منی زوم میں لاتے ہیں اور پھر دوستو ان سب کا ریاکشن چیک کرتے ہیں کہ دوست کو دیکھیں ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے دوستو جس صحیح سے نا یہ والی کبوتری بیٹھی ہے نا مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ یہ بھی انڈے دینے والی ہے آپ دعا کریں جلدی سے یہ بھی انڈے دینے سٹارٹ ہو جائے دوستو میں نے ان کو بھائی نکال دیا ہویا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا گیج پڑھا ہویا ہے یہ ہمارے سیٹ اپ کے سب سے ایکسپینسیو برڈ یہ دیکھنے میں تو آپ کو ایک دوز لگ رہی ہوں گی ممولی سی لیکن دوستو ان کی پرائیسیز کافی زیادہ اوپر ہیں اور یہ ہے جی ریڈ پائیڈ ڈاو یہ بریڈر پر ہے ابھی تاک اس نے ہمارے پاس بریڈنگ تو نہیں کی لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد بریڈنگ کر دے گا تو دوستو یہ دوپ میں کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی سی تو دوپ رہتی ہے اب ان کو تھوڑی سی انجوائیمنٹ کرنے دیتے ہیں اور پھر دوستو ہم آرام سے بیٹھ کر ان کا شوپر لگا دیں گے اس کے علاوہ دوستو مجھے کالو کا کافی زیادہ ڈاڑا یہ اس کو کچھ ہونا چاہیے کافی زیادہ اس کو گہری شوٹ لگا دی اس نے مرگی نے یہ آگی ہے مرگی ہے ظالم مرگی ہے بہت زیادہ کہیں ان کو کچھ نہ کہہ دیں اس لیے میں پاس ہی کھڑا ہوں کہیں بلیو گیرہ بھی ہم لانا کر دیں ان پر تو دوستو تھوڑی دیر ان کو جانا انجوائی کرنے دیتے ہیں بعد میں آرام سے سکون سے بیٹھ کر ان کا شوپر لگائیں گے تو دوستو جیسے جیسے رات پڑتی جائے گی ویسے ویسے سردی ہوئی جانے ہیں اور ان کو ہم نے سردی سے بچانا تو جلدی سے دوستو ان کا شوپر کا کام ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دوستو مجھے شوپر تھوڑا کم لگ رہا ہے لیکن ہم نہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں اگر نہ ایڈجسٹو ہاں تو پھر ہم اور لے آئیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فائنلی سارا کا سارا دوستو شوپر لگا دیئے اور جتنا ہم سے لگا ہے ہم نے لگا دیئے دوستو اب یہ پھر بھی تھوڑا سا کورڑ ہو چکا ہے سردی سے یہ محفوظ رہے گا یہ ویسے دوستو باہر ہونی ہے تو یہ ہم نے ساری کی ساری کورڑ کر دیا ہے اس کے ساتھ جو دیکھیں ان کی ٹرے ہے کتنی زیادہ گندی ہوئی پڑی ہے یہ اور یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہم نے سارا کا سارا دوستو کی کورڑ کر دیا ہے یہ گندم جلدی سے ان کا پھینکتے ہیں اور پھر دوستو ہمیں ایک مرتبہ اور آپ کو پیر دکھا دکھا دکھے ہیں اب میں آپ کو یہ دیلی لوگ میں دکھایا کروں گا ہمارا یہ والا پیر تو اپنے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتا رہا ہے یہ والا پیر آپ کو کیسا لگا تو یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لوک ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا شوپڑ لگا دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے یہ ہماری دوز پیٹھ گئی ہیں اور یہ دوستو بلکل تیار پیر ہے تو دوستو یہ بہت جلد انڈے دینے والا ہے تو جب یہ انڈے دے گا پیور کیورٹ سے بچے بھی نکلیں گے تو اب دوستو میں دیلی آپ کو یہ دکھایا کروں گا تو دوستو اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے دوستو اس کی پرائس میں ابھی بتانے نہیں والا اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے ریڈ پائر ڈاو کی پرائس لیٹس دو ہزارت تیس تو آپ کو مل جائے گی لیکن یہ بتا دوں گے کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے کیونکہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی شام پڑنے والی ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں کافی زیادہ سردی ہو جائے گی تو اس کو ہم اندر رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کو سردی سے بھی بچانا ہے پھر ہی وہ انڈے پچے دیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شوپر وغیرہ لگا دی اور اب ان مرگیوں کی باری ہے ان مرگیوں کو دوستو ہم اندر ہی بند کرتے ہیں ان کی ڈائیٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی سب پیٹس کو اندر ہی پالک کے پتے ڈال دی ہوئے ہیں اور یہ دیکھے چلی میلی کو بھی اندر ہی ڈال دی ہیں اور پیجنز کو دوستو ہم نے بھی روٹی کے چکڑے ڈالنے مولے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ان کی ڈائیٹ وغیرہ لے ہیں ڈائیٹ کو ادھر رکھتے ہیں دروازہ دوستو پیجنز کا کھولتے ہیں پیجنز بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ ماری ڈائیٹ کا ہے تو دوستو یہ ہم نے ان کی ڈائیٹ رکھ دی اور یہ ساری کی ڈھاری ڈائیٹ نے ان کو ادھر ڈال دیتے ہیں تو یہ پیٹ برگر کھا لیں گے اور اپنے بیبی کو بھی ساتھ میں کھلا دیں گے تو دوستو پیجنز کو ہم نے ڈائیٹ وغیرہ ڈال دیو یہ ہے اور ان سب کو بھی ڈائیٹ وغیرہ ڈال دیو دوستو ڈائیمنڈ کی بجیت بھی یہ تھا چند لگ رہی تو میں ان کو نا کیپسول دیتا ہوں احسیاتا ڈائیمنڈ کو ڈائیمنڈ کو پکڑتے ہیں اور اس کو نا تیرامائسین کا کیپسول دیتے ہیں تو یہ کیپسول دوستو میں لے ہیں ہوں جلدی سے اسپورٹ دیتے ہیں دوستو ڈائیمنڈ کو یہ کیپسول بغیرہ دے دیو ہیں اور ہمارے سارے کے سارے پیٹس دوستو بلکل محفوظ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر لادمی کیجئے اور ہمارے چینلز لیل پر سیملی کو سبسکرائب بھی لادمی کیجئے ملیں گے گرل نئی ویڈی کے ساتھ نئیوٹو پر کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے گرل نئی ویڈی کے ساتھ اللہ حافظ